دیکھیں انڈیاز گو ٹیلنٹ میں کئی بار ایسا ٹیلنٹ بھی آتا ہے جو بلکل سہن نہیں کر بات ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے پلیز یہ بزر دبا دو ہرہا ہم لوگوں کو مکتی دلاؤ لیکن کئی بار ایسا ٹیلنٹ آتا ہے جس کو دیکھنے کا من کرتا ہے کہ بھائی پلیز تو کرتا رہے تو کرتا رہے لیکن کچھ ججز ایسے ہیں جو ہم سے بلکل وپرت بدھی کے ہیں الٹے دماغ کے ہیں یا پھر میں کہوں ان کو انڈیاز گو ٹیلنٹ کا جج ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ بس میں اکیلہ نہیں کر رہا لاکھوں لوگوں کی بات ہے تو چلیے بات کرتے ہیں کون ہیں وہ ججز دیکھیں ہر سال کے جیزے اس سال میں انڈیاز گو ٹیلنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اور کمال کی بات یہ ہے اس بار پورا پینل بدل گیا ہے اس بار آپ کو ریگولر ججز نہیں دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کو ہر سال دیکھنے کو ملتے تھے جیسے کہ آپ کے کرن جوہر ہو گئے آپ کے ملائکہ روڑا خان ہو گئے کبھی دھرمیندر تھے تو کبھی سونالی بیندرے اس بار آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر بادشاہ ویری گوڈ دوسرے ہیں منوز منتصر باکمال تیسرے نمبر پہ ہیں سلپا شیٹی بہت سی باکمال اداکارہ ڈانسر اور چوتھے نمبر پہ ہیں اے جولویج ہر سال جو جج میں رہتی ہیں اب دیکھیں کرن خیر کے بارے میں بہت سے لوگوں کے سوال تھے کافی سارے ایسے اوڈیشنز تھے جو بہت ہی ٹیلنٹیڈ لوگ تھے جیسے کہ ایک بندہ ٹیلنٹ دکھانے آیا تھا کہ اپنے موں کے اندر سے جتنا پانی پیتا ہے الگ الگ کلر کا پانی نکال دیتا ہے گولہ بناتا ہے دو سو روپے آپ نے شاید یہ اوڈیشن دیکھا ہوگا سوشل میڈیا فیس بک پر یہ کرن خیر نے اس کو جو ڈاٹ لگائی ہے بہت گندی والی ڈاٹ بیچارے کو بھگا دیا اور بہت سارے سے سٹنٹ آتے ہیں جو آگ سے کھلتے ہیں ان کو تو دیکھتے نہیں جو اوپر سے کتے ہیں ان کو یہ دیکھتے نہیں اپنا ساڑی کا پلو ہوا میں اٹھا لیتے ہیں اور بات میں بیل دیتے ہیں کہ بہت اچھا تین لوگوں نے ہاں بولا تو میڈی بھی ہاں ہے اب آپ بتائیں ایک ایش آشو جس کا نام ہے انڈیاز گو ٹیلنٹ جہاں لوگ عجیب و غریب ٹیلنٹ کو لے کر آتے ہیں اور آپ پھر ان کو یہ کہہ کے نکال دیتے ہیں کہ بھائی یہ کونسا ٹیلنٹ ہو گیا موہ سے پانے نکالنا ہے بھائی تم نکال کے دکھا دو بہت سے لوگوں کی چاہت ہے کہ یار کرن خیر اس شو کی جز نہیں ہونی چاہیے بہت سارے لوگ بادشاہ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں بادشاہ پھر بھی ایک لیول تک کافی اچھے ہیں اپنے کام میں دیکھیں بے شک آپ ان کو گالی دے سکتے ہیں کہ بھائی کیا گانے گاتا ہے لیکن ہر کوئی ان کے گانے ضرور گاتا ہے لیکن I don't think so کہ کرن خیر کس بیس پر لوگوں کو جز کر رہی ہے اور اچھے اچھے ٹیلنٹ کو نکال دے رہی ہے بھائی اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو پھلیز آپ اس شو پر نہ آئیں مطلب کہ کوئی بندہ ایک ہورر ایکٹ لے کے آتا ہے تو ان کو ڈرا دیتا ہے ان کا یہی رونا رہتا ہے کہ یہ کیا گندگی مچاری ہو بھائی ٹیلنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ بھائی کیا یہ ٹیلنٹ نہیں ہے موزے پانی نکالنا اور پھر الگ الگ رنگ میں اس کو کنورٹ بھی کر دینا میرے اکورڈنگ تو یہ ٹیلنٹ ہے باقی میں یہ گولہ خاؤں گا نہیں دو سو روپے میں خرید کے لیکن بھائی ٹیلنٹ تو ہے باقی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ کیرن کھیر ایک صحیح چوئیس ہے انڈیاز گو ٹیلنٹ کے لیے یا ان کو بدل کر کسی اور شخص کو لانا چاہیے جو ان چیزوں میں زیادہ ایکٹیو ہے جو سٹنٹس وغیرہ کرتا ای ٹھنک سیر ویڈیو چاموال ایک بہت اچھی چوئیس ہوں گے انڈیاز گو ٹیلنٹ کے لیے کیونکہ جتنے بھی عجیب و غریب لوگ آتے ہیں وہ ان کو صحیح سے منز کر پائیں گے ان کو سمجھ پائیں گے اور ایک صحیح جزمنٹ دے پائیں گے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کے اکوڈنگ کون بندہ انڈیاز گو ٹیلنٹ کا صحیح جز ہو سکتا ہے ان چاروں کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پلیچ آپ اپنی لسٹ بنا کر بھیجے دیکھتے ہیں کس کی کیا چوئیس رہتی ہے باقی ویڈیو کر پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کا چینل کو کیجئے کا سبسکرائب اگر آپ چینل پر نئے ہے تو باقی میں ملتا ہوں بہت جلد تب تک آپ سبی کو الویدہ